اسلام آلیکم؟ اپریٹ کیا جاتا ہے تو چلیے دوست سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویکم سلکروپ ڈیکر کو وابڈا ٹرالی کو پینل سے باہر کیس طرح انکالنا ہے سب سے پہلے آپ نے وابڈا ٹرالی کو آف کرنا ہے کسی شرح کے ساتھ کر لیں اوپر سے بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ یہاں نیچے سے بھی اس کا کچھ بٹن ہے آپ کا وہاں سے بھی اس کو آف کر لیں اور آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ وابڈا ٹرالی آف ہے یا نہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹیگ لازمی لگانا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ٹرالی جو ہے وہ آف کی ہے یا اس وجہ سے ہم نے ٹرالی جو باہر نکالنا ہے اس کے بعد ہینڈل کو ڈال کر آپ نے ہینڈل کو ایرو کنشان کی طرف روٹیٹ کرنا ہے یوں ہی ہینڈل کو روٹیٹ کریں میرے ٹرالی آپ کی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یعنی ریکٹ آوٹ ہو جائے گی تو دوست اس کے علاوہ کچھ وی سی بھی ہوتے ہیں جو ہینڈل کو موو کرنے سے ریکٹ آوٹ ہوتے ہیں تو پہلے آپ کنفرم کرنے کے آف ہے اس کے بعد آپ ہینڈل ڈال کر اس کو کنفرم کریں انڈکیشن کے وی سی بھی آف ہے تو یہ جو وی سی بھی ہے یہ ہینڈل کو انٹی کل آکوائز ٹرال کرنے سے باہر آئے گا اب یہ آپ دے سکتے ہیں یوں ہی آپ ہینڈل کو انٹی کل آکوائز گمائیں گے وی سی بھی ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ وی سی بھی کو اندر کیسے دکھیا جاتا ہے یعنی ریکٹ ان کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہمارا پینل ہے 11 کے بھی آوٹ گوئن پینل ہے ٹھیک ہے 11 کے بھی آوٹ گوئن پینل ہے اس پہ ہماری جو جو ٹرالی ہے یہ ریکٹ آؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ ریکٹ آؤٹ ہے اور جیسے ہی ہم اس کو ریکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہوگا ہمارا انڈکیشن سیکھ کرنی ہے کہ ہمارا بریکٹ آؤپن ہے یا کلوز ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈکیشن ہے یہاں سے بھی بدا چل گئے گا اور یہ لائٹ لگی ہوئی ہے ہماری آوٹ کی یہ بھی کیا ہے آوٹ ہے آوٹ ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے ہمارا بریکٹ آؤٹ ہے آؤٹ ہے اور اس کو ہم ریکٹ آؤٹ کو کر سکتے ہیں اور پھر بھی ایک بار ہم چیک کریں گے اس کو یہاں سے انڈکیشن سے یہاں سے پش کر کے نا بریکٹ کو آؤف کی کنفرم کر لیں گے کہ ہمارا بریکٹ آؤف ہے اس کے بعد ٹرالی کو ریکن کر سکتے ہیں ریکن کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ آؤٹ سائیڈ پہ ہمارا اس وقت ہینڈل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریکن کرنے کے لئے پہلے ٹرالی کو تھوڑا سا پش کر ٹھیک ہے پش کر جب ہو دے تو تھوڑا سا ہینڈل کو ہم نے کیا کرنا ہے روڈوں اوپر کی طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور اوپر کی طرف آگیا ہے تو تھوڑا سا دھکا لگا کے اس کو آگے کریں گے ٹرال اس کو بائٹ نکال دیں ٹھیک ہے اگر بائٹ نہیں نکالا تو ہمارے موہ پہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ گھوم کے دوسری طرف آنا ہوتا ہے ٹرال اور اس کو دھکا لگا کے ہم کیا کریں گے ریکن تو دوست ویسی بی کو ریکن کرنے کے بعد کنفرم کر لیں کہ ویسی بی ریکن ہو گیا ہے تو دوست اس کے علاوہ جو دوسری ویسی بی ہوتے ہیں ان کو ہینڈل ڈال کر ہینڈل کو کلاک ویس گمانا ہے یوں ہی ہینڈل کو کلاک ویس گمائیں گے تو ویسی بی جو ہے وہ ریکن ہو جائے گا اندر چلا جائے گا یہ رلے جو ہے نا یہ اوپر اس کے کیا ہے دیکھو سب سے گئے لے یہ ہے انسانٹینیس ٹھیک ہے یہ نظیق ترین فال کی صورت میں یہ پرےڈ کرتے ہیں فلیگ اور یہ ٹائم دلی ہے ٹائم دلی ہے یہ تھوڑا سا دوس جا کر فالٹ ہو تو پھر یہ فلیگ پرے گا ٹھیک ہے سیئے اوپر والا یہ جو ہے ہمارا یہ ریڈ فیز ہے یہ ارث فالٹ ہے اور یہ ہمارا نیچے والا ہے بلو فیز ہے ٹھیک ہے بلو فیز پونس ہے نیچے والا اوپر والا ریڈ اور نیچے والا بلو اس میں درمیان سینٹر والے جو ہے دو فلیگ اور یہ پاہ關تے ہیں اوپر والا اور ہمارا یہ بسوار سائٹ ہمارا کابل سائٹ ایسے باسبار سائٹ یہ باسبار سائٹ یہہ سے کہل کو اتائید قابلا کرتے ہیں یہ لیکن پسٹ سپلای اور ہاں سے اس تقلی نکل معای کرنے کے ن pond ایسے کے بعد یہ پاس کنٹکٹ موزح میںЬ جاتے ہیں میشے اکناص کرونے کے بούگنント یہ ہمارا وی سی بھی ہے اس کے پاس bags اس کینسے ہطا ہوتا ہے اس نے کنٹکٹ جہدما ہے �ا میک برب ہے اپن روز جس کو کہہ دیتے ہیں وہ باتے ہیں کونٹیکٹ سے اور یہ انسلیٹر ہے اس کو پوسٹ انسلیٹر کہتے ہیں یہ فائبر کے بنے ہوئے انسلیٹر ہے ٹھیک ہے پوسٹ لنگ نہیں ہے یہ فائبر کے ہیں اس کے اندر ہے وائکم ہوتا ہے جب شولہ جلتا ہے تو وہ وائکم سے شولہ بجاتا ہے شولہ بجاتا ہے سپارک پیدا ہوتا ہے یہ ٹرپنگ کو ایل ایس کی یہ چارجنگ سکرنگ ہے اور یہ اس کی موٹر ہے اس کو یہاں سے موٹر کسڑا ہو جائے تو یہاں پ پر یل ڈال کے اس کو چارج کرڑے ہیں موٹر کو سوپلائی دیتی ہے تم نتے یہ قامل ہے اندر ہے ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسcionدار ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکوائی بھیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ